بسم اللہ الرحمن الرحیم شاؤں کروانے کے لئے تین سے چار لاٹیں دکھاتا ہوں آج بھی میرے پیربی میں نے کوشک کرنی آپ کو تین سے چار لاٹیں دکھانی ہے اور لاٹیں میرے پیربی تھوڑی تھوڑی سی ہوں گی جس کے اندر پندرہ پندرہ بیس بیس بکریوں کی لاٹ ہوگی کیونکہ میں چالیس بکریوں کی ویڈیو لگاتا ہوں پچاس بکریوں کی ویڈیو لگاتا ہوں نہ ہی میرے پیربی آپ اس میں خریداری کر سکتے ہیں اور نہ ہی میرے پر بھی اس میں آپ معلومات لے سکتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے میرے پر بھی ہر لارڈ کا میں نے ریڈ بتانا ہے اور اگر آپ لیتے تو ان میں کیا منافع ہے گا اور ان میں کیا خرچ آئے گا دیٹیل کے ساتھ ویڈیو گے اور جتنے بھی میرے پر بھی آج میں نے لارڈ دکھانی ہے ساری پرائیڈنٹ بکری ہوں گی پہلے نمبر پر آپ کو یہ ایک لارڈ دکھا رہا ہوں یہ دو دانت چار دانت اور چھے دانت بکری ہیں یہ تقیبن پندرہ کی لارڈ ہے اور جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو لارڈ دکھانی ہے وہ میرے پر بھی مکی جنی پرائیڈنٹ بکری ہوں گی اور جو تیسرے نمبر پر لارڈ دکھانی ہے وہ اس طرح کی چھوٹی پٹے ہوں گی اور جو میں نے کوشش کرنی ہے چوتھے نمبر پر لارڈ دکھانی ہے وہ جو ٹیڈی بربری کا شانک رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری یہ ویڈیو ہوگی ویڈیو آپ کو میں نے ابھی فرانڈ کیمرہ سے اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میرے پر بھی ملومات بھی دے سکوں اور اگر آپ بکرییاں لیتے تو ان میں کتنا منافعہ اور ان میں کتنا خرچہ ہے یہ پوری ملومات ہوگی ریکویٹری یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اگر یہ بکرییاں آپ کارگو پر منگوانا چاہتے ہیں یا اگر آپ میرے فارم پینے چاہتے ہیں تو میرے پر بھی رابط نمبر آپ کو میرے دو سکرین کے اوپن نظر آ رہوں گے ایک میرا ہوگا اور ایک میرے چھوٹے بھائی عدیل کا ہوگا کارگوی پورے آل پاکستان میں سرویس اولیبل ہے اگر فارم پہ آکے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فارم پہ بھی آپ آکے دیکھ سکتے ہیں اور مچان لاتے اس وجہ سے آج آپ مسئل کو شہنگ بھی میں نے کھا کرواتے ہیں زیادہ لاتے دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پر بھی فارم پینا چاہتا ہوں آپ کوئی بڑی ابلک بیتل کا شانگ رکھتا ہے کوئی جو نہ ٹیڈی کا شانگ رکھتا کوئی دو جو نہ مکھی جنگی کا ہر طرح کا مال دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ سے ویڈیو آپ نے مکمل کمپلیٹ دیکھنی ہے انشاءاللہ سے ویڈیو دیکھیں گے جب ریٹ سنے گے آپ کو انشاءاللہ سے میرے پر بھی دل خوش ہو جائے گا اور اگر آپ کاربار کرنا چاہتے ہیں یا فارمی کرنا چاہتے ہیں تو برائی مہربانی کر کے جنور آپ کسی سے بھی لیں لیکن آپ پہلے میرے سے مشورہ لے جا کرے کہ خلیل بھئی ہم کونسی بکرییاں پالیں گے ہمیں فائدہ زیادہ ہے گا اور کونسی بکری میں فائدہ کم ہے اور آپ شہر میں اپنے بکرییاں لے کے جاتے ہیں آپ نے ان کی کونسی خوراک دینی ہے اور ان کی کونسی ویکسینیشن ہوتی ہے ہمارا تو میرے پر بھئی بکریوں کا کام دادہ پر دادہ سے اگر آپ میرے سے مشورہ لے کے فارمی کریں گے تو انشاءاللہ سو میں سو پسنٹ فارمی میں آپ کامیاب ہوں گے پہلے آپ کو بھئی کیمرے سے بکرییاں چک رہتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھنے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور آپ کو قیمتی ٹیم بھی جنا اور یہ ماشاء سے میرے پر بھئی ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں بھئی کیمرے سے یہ بکرییاں ساری چک رہتا ہوں کیونکہ فرانڈ کیمرے سے آپ کو بکرییاں نظر صحیح نہیں آتے اور فرانڈ کیمرے سے میں اس وجہ سے اپنی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میرے پر بھی آپ فراد سے بھی بھائی سکے کیونکہ آج کل آن لائن پر نیٹ پر کافی سارا میرے پر بھی فراد ہو رہا ہے تو برائی مہربانی کر کے آپ ایک میری بات نور کر لیں کسی سے بھی آپ آن لائن جانوا لیں یا کارگو پر لینے والے ہوں تو برائی مہربانی کر کے میرے پر بھی آپ اس بندے کو ویڈیو کال پر لازمی بات کیا کریں جو صحیح بندہ ہوگا وہ آپ سے ویڈیو کال پر بات کرے گا اور جو میرے پر بھی فرادی بندہ ہوگا نہ وہ آپ سے ویڈیو کال پر بات نہیں کرے گا کیونکہ اگر آپ نے پیسے جس کو بھی بجوان ہے ایزی پیزہ جائز کے چکروں سے آپ دور رہیں صرف اور صرف میرے پر بھی آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوانے ہیں اور یہ جو بکریاں میرے پر بیس بکریوں کی لاتے جس کے اندر پانچ سے چھے نسل کی میرے پر بھی میں نے بکریاں ایڈ کیا دی ہیں بکریاں بھی میرے پر بھی بڑی زبرداست ہیں جو بھئی دو شانک رکھنا چاہتے ہیں بیتل بھی ہیں ابلک بھی ہیں شیرہ بھی ہیں ناغرہ بھی ہیں یہ آج وہ دکھا رہا ہوں جو سہیوال نسل کی میرے پر بھی بکریاں ہوتی ہیں آپ سہیوال منڈی کا ریڈ چیکہ لیں دوسرے فارموں کا بھی ریڈ چیکہ لیں پاکستان میں جتنی بھی منڈیاں ہیں آپ ریڈ چیکہ کر کے ہیں لیکن میرے پر بھی انشاءاللہ سے جس طرح کا آج میں نے آپ کو ریڈ دینا انشاءاللہ آپ نے مجھے کمن کرنا ہے کہ خلیل بھئی آج آپ نے ہمارا دل بھی خوش کر دیا ہے اور چیزیں بھی ماشاءاللہ سے آج میں نے اچھی نکالی ہیں یہ بیس بکریاں اور میں نے پچاس بکریوں کی لاد میں سے چھانتی کر کے میں نے کہا جاں آپ دوسروں کو شان کروائیے صرف میں نے بیس بکریاں نکالی ہیں کوئی میرے پر بھی اس میں دو دانت ہے چار دانت ہے اور ایک دو بکری ہوگی اس میں میرے پر بھی چھے دانت نکل سکتی ہے اور یہ کتنے مند کی پرینٹ ہے پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں یہ میرے پر بھی کوئی اس میں تین مینے والی بکری پرینٹ ہے کوئی ساڑھے تین ماہ کے پرینٹ کوئی چار مینے والی بھی ہیں اور کچھ جنہیں اس میں چند ایسی بکری ہیں جو میرے پر بھی تیار ہیں اور آپ اس میں چیک کر لیں کوئی بکری اگر میرے فارم پر بیمار ہوگی کوئی نقص والی ہوگی کوئی اے والی ہوگی وہ میری ہوگی خلیل گوٹ فارم پر میرے پر بھی صاف ستری چیزیں دیں گے اور انشاءاللہ سے میرے پرابی ریٹ سستہ کر کے دیں گے اور پرائس میں نے لار کی بتانی ہے اگر دو لیں گے ان کا ریٹ الگ ہوگا اگر پانچ لیں گے ان کا ریٹ الگ ہوگا اور جب میں نے لار کا ریٹ دینا لارٹ میں آپ کو جنا بکریاں مناسبی بن جائیں گے اور آج میں وہ بکریاں میرے پرابی دکھا رہا ہوں اگر آپ ان کو پہاڑوں میں پالنا چاہتے ہیں یا سرد علاقے میں پالنا چاہتے ہیں یا گرم علاقے میں پالنا چاہتے ہیں یا پہاڑی لکے میں پھالنا چاہتے ہیں یہ میرے پیربین نسل ماشاءاللہ سے ہر جگہ پہ کامیابے ایک فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پہ میرے پیربین کا یہ فائدہ ہے ایک تو دودھ بھی زیادہ دیتی ہے مطلب دو دو تین تین لٹر دودھ بھی دیتی ہیں اور دو دو تین تین چار چار یہ نسل میرے پیربین ماشاءاللہ سے بچے دیتی ہے کاروبار کے اگر لحاظ کر لی جائے تو میرے پیربین بکریوں کی ہمارے نبی کی دعا سننا بھی ہے برکت بھی ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے ابھی جلدی سے میں ان کا آپ کو ریڈ بتا دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں ویڈیو بھی زیادہ نہ بنے اور ان کی بھی میرے پیربین ویکسین وغیرہ ہو چکی ہے اور آپ کو ویکسینیشن وغیرہ بھی کروانا کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پوری کی پوری لات آپ کو فائنل دیں گے یہ میرے پیربین پوری کی پوری لات آپ کو میں نے فائنل دینی ہے صرف اور صرف پینتیس دار پر کے ساب سے یہ دھما کے داروں فر ہے اور ماشاءاللہ ان کا جو بھی زندہ لائی ویٹ ہے میرے پیربین پچاس کیجی سے لے کر پچپن کیجی ہے ساڑ کیجی بھی ہے پینسٹھ کیجی ہے اور یہ جیسے شیرہ پرنٹ بکری تیار ہے نا ابھی میں آپ کو اس کا حوانہ وغیرہ چیک کروا دیتا ہوں آپ حوانہ چیک کر لیں اور میرے پیربین یہ لات بکریوں کی ماشاءاللہ سے بڑی ویائی پی ہے اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرے پیربین آج اگر آپ نے اس طرح کی بکریوں خریداری کر لی ہیں تو میں آپ کو سمجھ لوں گا کہ میرے پیربین آپ خوش نصیب بندے آپ ایک ایک بکری کو چیک کریں ساری ماشاءاللہ سے کوالٹی میں یہ ابلک پرنٹ میں تیار ہے اور یہ جنن ڈاگرہ بھی تلاری آپ سیوال منی میرے چکر لاکھ سے بھی اوپر اوپر آپ کو دیں گے اور یہ دیکھیں ابلک اور غلابی فیس کے اندر ارتے والے یہ دیکھیں غلابی فیس ابلک ماشاءاللہ سے ساری دانتوں میں بھی چار دانت ہے اور میں آپ کو ایک بار بتا رہا تھا میرے پیربین اگر آپ فارمی کرنا چاہتے ہیں فارم بنا لی ہے نا تو اگر آپ کا پچانس بکری لینے کا مائنڈ ہے میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ اس طرح کی میرے پیربین بیس بکریوں پا لیں جب آپ پہ فارم پہ کوئی جانوار دیکھنے بھی آگے وہ بھی کہے گا کہ آپ نے کہاں سے مال مگوائی ہے اس طرح کا مال آپ ہمیں بھی مگوائے کے دیں اور جب فارم پہ چیزے تو میرے پیربین ہار بندہ خریدار ہوتا ہے اگر آپ بیس بکریوں سے بھی فارمی کرتے ہیں اگر یہ دو دو تین تین بچے بھی دینا شروع کر رہے ہیں کم سے کم بھی اللہ کے حکم سے ان کا جو ایک دو ماہ کے بعد ان کا چالیس بچہ ہوگا اس میں یہ فیدہ ہے اگر آپ دو دو بچے بیچنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کی یہ والی بکری کتنے کی یہ ماشاءاللہ سے میرے پیربین دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ لار دکھانے والا تھا یہ میرے پیربین کل ٹوٹل یہ بھی بیس بکریوں کی لارت ہے جو ساری میرے پیربین مکھی چینی پرائگنر تیار بکری ہیں کم سے کم ان کے لائیو زندہ کی بات کی جائے ان کی میرے پیربین زندہ لائیو ایڈ کی بات کی جائے تو کم سے کم میرے پیربین پچاس کے جی ہے اور زیادہ سے زیادہ جنہ ساڑ کے جی ہے اور جب میں نے آپ کو ان کا بھی ریڈ دینا ہے انچالا آپ لوڈن منڈی ہوگی حاصل پر منڈی ہوگی پاکستان کی جتنے بھی فارمر ہیں آپ سب کی ویڈیو دیکھ لیں ساری ماشاءاللہ سے میرے پیربین کھٹا کلر کے اندر ہے کوئی اس میں آج میں نے بلیک مکھی چینی بکری نہیں اڑ کی ہے ساری میرے پیربین پہلے اور دوسرے سوئے کی بکریوں ہیں دو دانت بھی ہیں چار دانت بھی ہیں اور چاند جو اس میں ایسی بکریوں ہیں جو میرے پیربین چھے دانت بکری ہیں اور یہ دیکھیں جو بکریوں میں بڑا خوش ہوتا ہے اور پرائیس جو میں نے دینی ہے میرے پیربین لارکی ہوگی اگر دو لینا چاہتے ہیں پانس لینا چاہتے ہیں پھر میں نے ان کا ریٹ آپ کو زیادہ دینا ہے کیونکہ بکریاں بھاگ جاتی ہیں میں جلدی سے آپ ان کا ریٹ بتایتا ہوں ساری ماشاءاللہ کوالٹی میں جو ایک نمبر ہے آج آپ کو وہ بریڈے دکھانے والا ہوں میرے پیربین سردیوں کے لیے بیشتے ہیں گرمیوں کے لیے بیشتے ہیں اور چرائی کا سٹا میں تو پھر بھی بیشتے ہیں اور کوئی تین مہینے کی پرائیسٹ ہے کوئی ساڑھے تین مہینے کی بھی ہے اور کچھ جنا اس میں میرے پیربین چند ایسی بکریوں ہیں جو تیار ہیں اور میں جلدی سے آپ کو ان کا بھی ریٹ بتا ہوں یہ آپ کو پوری کے پوری میرے پیربین لار دیں کہ نو لاک رپے کی ٹھیک ہے یہ پوری لارٹا آپ کو دوں گا نو لاک رپے کی بیس بکریوں ہیں ماشیلہ سے بیس بکریوں سے بھی اگر آپ فارمنگ کریں نا پھر بھی آپ کو اللہ کے کم سے اچھا خاصا جنا منافع ملے گا اس کو پکے لے دیل بھی تھوڑا سا اور دوبارہ بھی میں نے کہا ایک بات چلا گئے دیں کیونکہ بکریوں میرے پر بھی لڑکے میرے کو تانگ کر رہی ہیں تو میں نے ابھی آپ کو ان کا ریٹ جلدی سے بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری لارٹا آپ کو نو لاکھ رپے کی دیں گے کوئی بھی گھوٹ فارم والا آپ کو گبن بکریوں کوئی بھی نہیں دے گا صرف آپ کو میرے پر بے خلیل گھوٹ فارم پر مل جائیں گی ابھی چل کرنا میں آپ کو اور بھی جو ایک لارٹ دکھانی دینا وہ بھی دکھاتا ہوں جانے دن کو بھی یہ دیکھیں ماشیلہ زبردست لارٹ ہے ماشیلہ ماشیلہ میرے پر بھی تیسرے نمبر پر میں آپ کو یہ لارٹ دکھانا رہا تھا یہ ان کے ساتھ بریڈر بکرا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ ماشیلہ سے میرے پر بھی پندرہ بکری ہیں اور سولہ نمبر بکرا ہے جو بکرے کا ریٹ ہے نا وہ الگ دینا ہے میں نے اور جو بکریوں کی پرائیس نا میرے پر بھی میں نے الگ دینا ہے اور یہ بریڈر ان کے ساتھ اس وجہ سے ایڈ کر دیا کیونکہ اگر آگے کی نسل کشی کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں تو بریڈر آگے پاس موجود ہے اور باقی یہ سار جتنی بھی بکری ہے نا ڈیڑھ سے دو مہنے کی پرائیگنٹ ہیں اور راجن پوری بکری بریڈر سے میں نے ان کو کراس کروا لی ہے بارہ سے ماہ سے لے کر میرے پر بھی چودہ ماہ ان بکریوں کی ایج ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوست یہ لاٹ لینا چاہتے ہیں لاٹ میں میں نے آپ کو ایک ریٹ دینا ہے اگر چھانتی کر کے لیں گے تو میرے پر بھی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا اور یہ پوری کی پوری لاٹ بکریوں کی آپ کو فائنل دیں گے پچیس ہزار روپے کے حساب سے ٹھیک ہے جو بکریوں پندرہ ہیں اور جو بریڈر ہے نا وہ آپ کو فائنل اکیلا دوں گا پنتالیس ہزار روپے گا اگر آپ لاٹ لینا چاہتے ہیں چلو لاٹ میں آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ کروا کے دوں گا لاٹ اگر پوری آپ دوست لے گے نہ ہی کٹھے تو پچیس ہزار پائنٹسوں کے حساب سے بریڈر بھی آپ کو ساتھ دوں گا اگر خالی بکریوں لیں گے پچیس کے حساب سے بکرہ اکیلا پنتالیس کیا لار دیں گے تو آپ کو یہ ماشاءاللہ میرے پر بری دے دوں گا پچیس دار پائنٹس کے ساتھ ہے ابھی چل کرنا میں آپ کو ٹیڈی بربری بکریوں کی لاٹ بھی دکھا دیتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور یہ بارہ ماہ سے لے کر چودہ ماہ ان کی اہزیں باقی شیرہ پرنٹ مکھی چینی بیٹل مکس ہیں صرف راجنپوری کے علاوہ ٹھیک ہے میرے پر بری بیمار ہوگی کوئی نقص والی نہیں ہے ساری ماشاءاللہ سیعت ماندے اور کھیری اور دون دی ہے یہ میرے پر بری ماشاءاللہ سے چوتھے نمبر پہ میں آپ کو یہ لار دکانے والا ہوں یہ ٹیڈی بربری بکریوں ہیں جس کے اندر مکھی چینی بھی ہیں اور صفائے ٹیڈی بھی ہیں مکس لاٹ ہے اور یہ تو ماشاءاللہ اگر آپ کو میرے پر بھی گوشت کی ضرورت ہے نا تو آپ کا گوشت بھی مطلب ان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی ساری کی ساری میرے پر بھی اے کتنی بکری ہیں سبیر بھی یہ ٹوڑ کتنی بکری ہیں یہ کل توٹل ماشاءاللہ میرے پر بھی تیس بکریوں کی لاٹ ہے اگر جو بھئی لاٹ لے گا لاٹ میں آپ کو ایک ریٹ دیں گے اگر چون کے دو چار پانچ دس لینا چاہتے نہ ان کا مینے ریٹ آپ کو میرے پر بھی زیادہ دینا ہے اور یہ کوئی میرے پر بھی دو مینے گبن ہے کوئی ایک مینے کی ہے کوئی تین مینے کی ہے اور چاند جو اس میں ایسی بکری ہیں جو تیار ہیں ماشاءاللہ میرے پر بھی کھڑے کانوں کے اندر ہیں اور ساری نو جوان اور ینگ بکری ہیں ابھی آپ کو چلا بھی لگے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کھیری دوندی چار دان چھ دان اور ساری ماشاءاللہ پہلے اور دوسرے سوئے میں بکری ہیں اور یہ مہنے سے تین تین چار چار بچے اور تین تین چار چار لیٹر دودھ دیں گی ماشاءاللہ کان بھی آپ ان کے چیکر ہیں ساری کھڑے کانوں کے اندر ہیں اور کوالٹی ان کی چیکر ہیں اور یہ پوری کی پوری لات آپ کو میں فائنل دوں گا میرے پر بھی پوری لات چھبیس دار پہ کے حساب دوں گا کم سے کم بھی ماشاءاللہ ایک بکری کا جو زندہ لائی ویٹرنا کم سے کم پچیس سوری تیس کیجی سے لے کر پہنٹیس کیجی ہے اور کم سے کم اٹھارہ سے بیس کیجی سے اندر گوشت ہے اگر آپ کو گوشت کی ضرورت ہے تو آپ ان کے بچے ماشاءاللہ سے گوشت استعمال کر لیں بکریوں جو نہ وہ آپ فارمینگ کے لئے رکھ لیں اور یہ جلدی سے میں ویڈیو کا بھی اہن کرنے والا ہوں میرے پہرے بھئی اوکے اللہ حافظ یہ پوری لاتا آپ کو مل جائے گی جو میں نے آپ کو ریڈ بڑھتا ہے اور اپنے بھائی کو دیئی اجازت اوکے اللہ حافظ آپ بکریوں خریداری کرے یا نہ کرے بھائی مردی ہے اپنے دوستوں کے ذات ہمارے ویڈیو کو وارسہ فیس بک پہ شیئر دیکھنا آپ کے شیئر دیکھا ہوگا کسی دوست کا شانگ پڑتا ہے گھر میں بکریوں رکھنے کا